بسواص میں ہو سکتی ہے جس سے کہ اجڑی ہوئی دنیا میں پھر سے پرکاس لیا جا سکتا ہے آج کورونا بیسک مہماری نے ہم سبھی کی دنیا کو لگ بھگ اجار کے رکھ دیا ہے لیکن مجھے اپنے اندر پورا بسواص ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بسواص آپ کے اندر بھی آئے جس سے کہ آپ اپنی اس اجڑی ہوئی دنیا کو پھر سے روسن کر سکے آپ اپنے سپنوں کو پھر سے ساکار کر سکے اپنی جیون ساہلی کو پھر سے دسا اور دسا دے سکے اتر پردیس سرکار نے ہم کو ایک آسا کی قرن ہمارے سامنے پردوسط کری ہے جس میں لیکپال 2020 کی ایک پرچھا عوجت کی جانے کے سمدرب میں جو کی باؤن سو پدوں پر ایک بیکنسی ایک آپ کے سامنے پرسطت کی جاری ہے آپ کے سامنے اتر پردیس سرکار نے دی ہے جیسے کہ اتر پردیس سرکار کی اس سمیں کی ایکٹیویٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں دھڑا دھل فیصلے ہو رہے ہیں اور لگتار آپ کی بیکنسی اس کو کلیر کیا جا رہا ہے تو مجھے پورا بھروسہ پورا بسواس ہے کیا بیکنسی بھی آپ کو صحیح دسا اور دسا دے سکے گی اور رسچت ہے کیا بیکنسی آپ کو ایک سیٹ آپ کی جیون ساہلی کو بدل کر رکھ دے گی آپ کے اندر ہو بسواس ہونا چاہیے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ اپنے اس بسواس کو پھر سے جگا سکیں گے میت بسواسے کے ساتھ میں آج پھر سے آپ کے سامنے ٹارگٹ بھی تھا لو کا لائن پریٹ فارم ترکھ ہوں میں آج آپ کو میت بسواسے کا ایک مہتھپونڈ ٹاپک مہتھپونڈ بھاگ پڑھارے جا رہا ہوں جو کہ ایکائی کے انکوں کو گیاد کرنے پر ادھاریت ہے آپ سبھی کے صحیحوں کو آپ سبھی کے پریاسوں کو دیکھ کر کے مجھے بڑی ارجہ ملی ہے آپ سبھی نے اس پریاس کو میرے جو میں نے یہاں پر آپ کے لئے پردرشت کیا اس کو سراہا ہے اس لئے میں نے یہاں پر پریاس کیا کہ میں اور لگاتار میں کرتا رہوں گا بیچ بیچ میں آپ کو ایک ایک اچھے اچھے ٹاپک لے کر کے آپ کے سامنے آتا رہوں گا جس سے کہ آپ اپنی تیاری کو صحیح انجام دے سکے آپ جو ہے بہتر کر سکے میری یہی امید رہے گی کہ میں اپنے کاریکے پرتنائے سنگت بل سکوں آپ کے سمجھ کچھ نہ کچھ آپ کو چینل کے مادرم سے پردرشت کرتا رہوں آپ کو دیتا رہوں جسے کہ آپ لابانویت ہو سکے ایک آئی کا انگ ایک مہتھپوڑ بھاگ ہے جو کی نہ کیلئے ایک پال پریچھا بلکہ کسی بھی ایک دوسری پریچھا کا ایک مہتھپوڑ بھاگ ہوتا ہے آج کی ہم ہر پریچھا میں لگ بھگ ایک آئی کے انگ کو گیاد کرنے پر ادھاریت پرسنوں کو دیکھتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک آئی کے انگ پر گیاد کرنے پر ادھاریت پرسنوں کا ایک صحیح پاتھے کرم سہی طریقہ میں آپ کے سامنے پریجنٹ کر رہا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ سہی طرح اس ٹاپک کو پڑھیں گے انڈ تک بیڈیو دیکھیں گے انڈ تک بیڈیو دیکھنے کے بعد ایک آئی کے انگ کا صحیح پیٹن صحیح پرارو سورو سے لے کے ان تک پورا کانسپچول آج ہی کی بیڈیو میں آپ کو کمپلیٹ کرا دیا جائے گا آج صحیح طرح سے اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ ایک سے دو پرسن اپنے نشید کر سکتے ہیں آپ پریچھا کا پیٹن پریچھا کا پراروپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ایسے ہی پرسنوں کے آنے کی انیوارتہ یا گمدرتہ رہتی ہے ایک آئی کا انگ کانسپٹ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سے ایک ایک کر کے چیزوں کو سمجھاؤں گا آپ سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ آپ جب بھی کسی سنکھیا کو لکھتے ہیں تو سنکھیا کو لکھنا میں نے پہلے بھی آپ سب کو بتا رکھا ہے سنکھیا کو جو لکھا جاتا ہے تو پروپرلی ایدھر سائٹ سے لکھا جاتا ہے جسے مجھے کسی نے کہا 98345 اس ٹائپ سے اگر ایک سنکھیا کو مجھے لکھنا ہے جب بھی میں نے لکھا تو ٹھیک ہے لیکن جب بھی مجھے ریڈنگ کرنی ہوتی ہے سنکھیا کو تو اس کے اسثان سے ہم لوگ ریڈنگ کرتے ہیں اور اسثان ہمیشہ انڈ سے دیکھا جاتا ہے پہلے اسثان کو اکائی کہتے ہیں پھر دہائی کہتے ہیں پھر سیکڑا کہتے ہیں پھر ہجار کہتے ہیں دس ہجار کہتے ہیں اور اسی کرم میں چیزیں بڑھتی چلی جاتی جو کہ اسثانی ایمان کے ٹاپک میں آپ کو بتایا جاتا ہے اب آپ کو یہاں پر جیسے بھی کوئی سنکھیا دی گئی تو اکائی کنگ دیکھ کر کے بتانا کتنا آسان ہے آپ سے کسی نے آپ کو کسی نے سنکھیا دی اور پوچھا اس سنکھیا کا اکائی کنگ کیا ہوگا آپ نے کہا سر انڈ میں پانچ ہے اکائی کنگ پانچ ہوگا میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں اکائی کنگ پر ہی ادھاریت ایک ٹاپک ہوتا ہے کہ ٹریلنگ بید جیرو مطلب انت میں سننیوں کی سنکھیا گیاد کرنا وہ ابھی اسی سے لگ بگ سمبندیت ہوتا ہے تو میں اس ٹاپک کو بھی کنٹینیو کروں گا اور آپ سب اس کو بھی بہتر طریقے سے اس کی پریپریشن آپ کر سب ہوگی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اگر سنکھیا دیکھ رہی ہے تو آسان ہے کوئی استحتی کوئی پریستحتی ایسی بھائیو نہیں ہو سکتی پریسانی کی نہیں ہو سکتی ہے جس میں کہ آپ ایسی کوئی confusion کیسے کار ہو سنکھیا دیکھ رہی ہے اکائی کنگ آپ دیکھ کر کے ترنت بتا سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی سنکھیا دے دیا جائے میں نے اس طرح کی سنکھیا لکھی میں نے کوئی بھی سنکھیا لکھا آپ ترنت دیکھ کر کے بتا سکتے اکائی کنگ کیا ہوگا سمجھیا کب ہوتی ہے جب کوئی calculation دیا جاتا ہے calculation میں جوڑ دیا گیا گھٹاؤ دیا گیا گوڑا دیا گیا بھاگ دیا گیا powers کے questions دیا گیا factorius دیا گیا تو وہاں پر آپ کو جو ہے جب ہمارے پاس direct number نہیں دیا ہے ہمیں calculate کر کے سنخیہ کے اکائی کے انکوں کو گیاد کرنا ہے تو تھوڑی سی problem ہمارے سامنے آتی ہے تو category wise میں ان سب کو ایک ایک step سے آپ کو آج سمجھا رہا ہوں آپ ایک ایک کر کے چیزوں کو سمجھئے گا تو پہلا calculation جیسا ہے جوڑ اور گھٹاؤ پر ادھارت پرسنوں کو لے کر چل لے گی تو میں سب سے پہلے جوڑ اور گھٹاؤ پر ادھارت پرسنوں کو لے لوں گا آپ دیکھئے گا ایک ایک کر کے ہر content کو آپ سچھی طرح سے سیکھ پائیں گے اور سمجھ کر کے آگے بڑھیں گے جیسے مالی جی مجھے کسی بھی پرکار کا ایک جوڑ دیا گیا میں اس پرکار کا کوئی بھی جوڑ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو بس آپ کے pattern کا ہونا چاہیے اگر مجھے اس پرکار کا کوئی بھی سمجھ دیا اور مجھ سے پوچھا ہے کس question کا ایکائی کنگ کیا ہوگا آپ سے ایکائی کنگ پوچھا گیا ہے اس پرسن کا تو آپ دیکھ کر کے ایسے پرسنوں کا اتر دے سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے اس پرسن کا اتر دیا جی سکتا ہے ایسی دسہ میں آپ کو ہر ایک سنکھیا کو جوڑنے کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ کیونکہ ایکائی کنگ گیاد کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریے انڈے ڈیجٹ کو جوڑنے کی کوشش کریے انڈے ڈیجٹ کو جوڑیے بس لیکن انڈے ڈیجٹ کو بھی جوڑنے کے بعد آپ کو پورے جوڑ کو لینے کیا ہو سکتا نہیں ہے ایکائی کے انگوں کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے بس باقی کسی کیا ہو سکتا نہیں ہے چار اور سات کو جوڑا کیونکہ چار اس کا انڈے ڈیجٹ ہے سات اس کا انڈے ڈیجٹ ہے چار اور سات جوڑ کر ایک گیارہ ہوتا ہے 11 کے انت میں 1 آتا ہے آپ سب کو اچھی طرح سے پتا ہے اب اس 1 کو اگر ہم 6 میں جوڑیں گے تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا 1 اور 6 مل کے 7 ہوتا ہے جو میرا calculation ہوگا اس کے انت میں ہمیشہ کتنا آئے گا آپ اس سنکھیا کو جب جوڑیں گے تو جوڑنے کے بعد جو سم ملے گا جو انسر ملے گا اس کا ایک آئی کا انگ ساتھ ہوگا یہ بات آپ سیور کر لیجئے اسی طرح سے اور ایکجامپل کے مادے پتا ہے اس طرح کا کوئی بھی ایک سم دیا گیا آپ کو چاہے جتنی criticality کا پرسن دیا جائے چاہے جس طرح کے conditions کا پرسن دیا جائے آپ دیکھ کر کے پرسنوں کا اتر دے سکتے آپ کو پتا ہے 9,9,18 ہوتا ہے 18 کا کیول 8 لینا ہے آپ کو ایک چھوڑ دینا ہے 8 کو 9 میں جوڑیں گے تو 8,9,17 ہوتا ہے 17 کا 7 لیں گے اور سات کے بعد ایک چھوڑ دیں گے سات اور نو سولہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر چھے لکھا جائے گا اس پرسند کے اکائی کمکہ میسا یہاں پر چھے آئے گا اس کے لئے میں تھوڑا سا اور آپ کو بتا دیتا کہ یہاں پر کیوں کی سب ہی کے انتے میں نو ہے اور میں نے دیکھا کہ سنخیائیں یہاں پر کل چار ہیں تو نو گوڑے چار چھتیس ہوتا ہے چھتیس کے انتے میں چھے آتا ہے آپ کو ایسے بھی دیکھ کر کے اس پرسند کا اتر دے سکتے تھے اس میں کوئی سمجھیا کی بات نہیں آتی ہے تو میرے کہنے کا ارتھ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ limited سنخیائیں اگر دی گئی ہوں اور آپ کو اگر سنخیائوں کے بارے میں دیکھنے سے سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ انتیم پدوں کو جوڑیے جو سنخیائے آئے اس کا اکائی کنگ لے کر کہ آپ اس کو نردھاریت کر دیجئے کہ یہ ہی اس پرسند کے اکائی کا انگ ہوگا اب اس میں تھوڑا سم گھٹاؤں کا پراروبی سمجھتے ہیں جیسے مالی جی مجھے ایک سنخیہ دی گئی 98345 مائنس مجھے دیا گیا ہے 9 مائنس مجھے دیا جا رہا ہے 75 75297 اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے گھٹاؤں کا پرسند ہے گھٹاؤں کا پرسند آپ کو اس پرسند ہے کہ multiple گھٹاؤں کا پرسند جوڑ کی طرح ہی کام کرتا ہے جیسے اگر ایک سے زیادہ گھٹاؤں آپ کو دیکھتے تو آپ کو پتا ہے جوڑ کی طرح کام کرتا ہے لیکن اگر ایک ہی بار گھٹاؤں دیا ہے تو آپ کو گھٹا کر کے اتر گیا کر لینا ہوتا ہے اب میں جب اس سے اس کو گھٹانے کی کوسس کروں گا اس سے پہلے تھوڑی سے آپ جربیشن اگر میں کروں گا تو آپ کو دیکھنے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو پہلی سنخیہ اور بڑی ہیں دوسری سنخیہ آپ کی چھوٹی ہے تو سیریس دور پر گھٹایا جا سکتا ہے لیکن گھٹانے کیلئے بھی آپ جب صحیح پراروپ لے کے گھٹاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پر پانچ دکھ رہا اور یہاں پر سات دکھ رہا ہے تو جاہر سی بات یہ سنخیہ چھوٹی ہے اور یہ سنخیہ آپ کی بڑی ہے ایسی دسہ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم حاصل لیتے ہیں آپ کو پتا ہے حاصل بھگل سے لیا جاتا ہے یا اپنے ایک ڈجٹ کو دیتا ہے تو اس کے پاس جا کر جڑ کر یہ پندرہ ہو جاتا ہے مطلب یہ حاصل لینے سے پندرہ ہو جاتا ہے اور پندرہ میں سے ساتھ نکال دیتے تو آپ کا آٹ ہو جاتا ہے پندرہ میں سے ساتھ نکال دیتے تو کتنا ہو جاتا آٹ ہو جاتا اب جب کبھی بھی ہم ایکزام میں ہوں گے اور ایسی دساؤں کو اگر تھیس کریں کیونکہ ہمیں ایک سے زیادہ ملیں گے تو ایسے لیے بس مجھے ڈائریکٹلی پاس سے ساتھ کو گھٹانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی سنکھیا سے بڑی سنکھیا کھٹائی جاتی ہے تو سائن ہمارا نیگیٹیو ہو جاتا ہے اس کا مطلب مائنس ٹو آئے گا اب آپ کو یاد یہ بھی رکھنا ہے کہ اگر کبھی بھی مائنس میں انسر آئے تو مائنس میں انسر آئے تو دس میں سے ہم دو کو گھٹا دیں گے تو صحیح اس کا پوزیٹیو انسر آپ کا کتنا ہو جائے گا آٹ ہو جائے گا آٹ دیکھئے اس طرح سے بھی آپ یہاں پر نردھاریت کر پا رہے ہیں اور جیسے میں نے ابھی بتایا اس طرح سے بھی آٹ آپ نردھاریت کر دے رہے ہیں تو آپ کو اس میں بھی کوئی کنفیوجن کی بات نہیں آئے گی کنفیوجن تھوڑی سی آ سکتی تھی اور وہاں کنفیوجن ترنت آپ کو یہاں پر دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر مالید یہی پلٹ کر ہوتا سیبن فائیب ٹو نائن سیبن تھا اور ادھر میرے سامنے نائن ایٹ تھری فور فائیب تھا اب آپ دیکھئے اگر ایسے پرسل کو سالو کرنا ہے کچھ لوگ اس کو دیکھ کر کے اتر بتا دیں گے کہیں گے سر سات میں سے پانچ نکل گیا تو آپ کا دو آیا لیکن میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دو ایسا کرنا گلت ہو جائے گا گلت کیوں ہوگا جیسے مالید یہ مجھ سے کوئی کہے کہ بارہ سے پندرہ گھڑائیے تو کیا کبھی بارہ سے پندرہ گھڑتا ہے نہیں آپ کو پتا ہے گھٹاؤ کے دوران بڑی سنکھیا سے چھوٹی سنکھیا کو گھٹایا جاتا ہے لیکن اگر بڑے کے سامنے رڈ کا سیمبل ہے تو آپ رڈ کا سن اتر میں لگا دیتے ہیں مطلب یہاں پر آپ مائنس تین لگ دیتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے مطلب بارہ سے اگر پندرہ کے گھٹاؤ کو ہم انجام دیں گے اتر ہمارا نیگٹیب میں آئے گا مائنس میں آئے گا لیکن انسر کی بات کیا جائے تو انسر یہاں پر تین ہی ہوگا اور اگر مجھ سے کوئی اس اکائیک انگ کی بات کرے گا تو میں کہوں گا یہ تین ہے انسر نیگٹیب ہے اکائیک انگ تین ہے اگر میں یہاں پر آپ جرب کر پا رہا ہوں یہاں سنکھیا میری چھوٹی ہے اور یہاں سنکھیا میری بڑی ہے تو اسپسٹ طور پر گھٹاؤ اس سے اس کا ہوگا اسپسٹ طور پر گھٹاؤ اس سے اس کا ہوگا مائنس کا سیمبل آئے گا مائنس کا انسر آئے گا مطلب جو انسر آئے گا نیگٹیب میں آئے گا لیکن کیا آئے گا اس کا اکائیک انگ آپ کو اردھاریت کرنا ہے اتر میں آپ کو پتا ہے ایسے گھٹاتے جائیں گے اور پتا ہے پندرہ سے ہی ساتھ کو گھٹایا جائے گا پندرہ سے ساتھ کو گھٹانے پر آپ کا انسر کتنا آیا تھا آٹھ آیا تھا پندرہ سے ساتھ کو گھٹانے پر انسر آپ کا آٹھ آیا تھا یہ الگ ہے کہ یہاں پر یا جو answer ہوگا وہ negative ہوگا لیکن جو مان آئے گا اس کے ہی کا ایک انگر کیا ہوگا یہ تھوڑا سا confusion کا بھی سہ ہے اگر آپ اس تیس کو اچھی طرح سے گور کر پائے ہوں گے تو باتیں سمجھ پائے ہوں گے اب کیونکہ جوڑ گھٹاؤں ہم یہاں پر discuss کر رہے ہیں تو جوڑ گھٹاؤں کو ہم الگ الگ کر کے دیکھ رہے تھے ہم جوڑ گھٹاؤں کو ایک ساتھ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے 9 4 3 7 minus 2 3 4 8 plus 4 2 دیکھیں اس طرح کے پرسن بھی آپ کے پریچھا میں مل سکتے ہیں مطلب آپ کو ایک ساتھ جوڑ گھٹاؤ دونوں دیا جا سکتا ہے ایسے پرسنوں کو ہم کس طرح سے صحیح کر پائیں گے آپ دیکھئے گا اب آپ یہاں پر 7 دیکھ رہے ہیں یہاں پر 8 دیکھ رہے ہیں تو اسپسٹ ہے کہ 7 چھوٹا ہوتا ہے 8 بڑا ہوتا ہے تو مان یہاں پر minus 1 آئے گا بھائی 7 میں سے 8 گھٹنے کا مطلب کیا ہوگا minus 1 آیا minus 1 plus 6 کر دیں گے minus 1 plus 6 کر دیں گے تو جاہر سی بات ہے plus 5 ہو جائے گا 6 میں سے 1 گھٹایا جائے گا تو کتنا ہو جائے گا 5 ہو جائے گا 5 میں سے 2 کو گھٹا دیں گے تو مان کتنا ہو جائے گا 3 ہو جائے گا 5 میں سے 2 کو گھٹا دیں گے تو مان 3 ہو جائے گا تو کہنے کرت ہوا اس پرسن کے 1 آئے گنگ کتنا ہو گیا 3 ہو گیا مطلب آپ کو تنیک سبھی confusion نہیں ہونا ہے دونوں symbols کو لے کے چلنا ہے جیسے میں نے کہا 7 میں سے 8 ہی سلیے گھٹا رہے کیونکہ یہاں minus ہیں 7 میں سے 8 گھٹا آئیں گے تو چیدی سی بات ہے چھوٹی سنکھیہ سے بڑی سنکھیہ گھٹا رہے negative آئے گا تو آپ نے ہاں پر negative minus 1 رکھ دیا minus 1 plus 6 کریں گے تو جاہر سی بات minus 1 plus 6 مطلب 1 گوایا 6 کمائیا تو 6 میں سے 1 نکلے گا تو plus 5 ہمارے سامنے بچے گا plus 5 سے اگر ہم 2 نکال دیں گے تو مان ہمارے سامنے کیا ہو جائے گا plus ہمارا 3 ہو جائے گا اس طرح کا ایک example اور کر کے اس concept کو اور اچھی طرح سے ہم یہاں پر سیکھ پائیں گے جیسے 4, 2, 3, 6 minus 1, 2, 9, 8 plus 2, 3, 4, 9, 6 plus 4, 2, 1, 7 minus 3, 2, 1, 1 آپ کے سامنے پرسن ہے آپ دیکھیں اس طرح کے پرسن بھی تھوڑا سا بڑے تھوڑا سا چھوٹے کچھ conditional کچھ الگر ایک پرستیتی ہے یہ ہی سب ہوگا لیکن concept clear ہونے کے بعد confusions تو پکا نہیں آئے گا 6 میں سے 8 گھٹائیں گے تو minus 2 اس پسٹ ہے کوئی دکت نہیں ہے minus 2 کو اگر ہم 6 کے ساتھ involve کریں گے تو plus 4 ہو جائے گا plus 4 کو اگر ہم 7 کے ساتھ اب تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریے گا plus 4 کو اگر ہم 7 کے ساتھ add up کرتے ہیں تو 7, 4, 11 ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 11 11 کا آپ کو plus 1 لینا پڑے گا plus 1 اور minus 1 مل کر یہ سننے ہو جائے گا plus 1 اور minus 1 مل کر یہ سننے ہو جائے گا آپ ایک بار اور confirmation کر سکتے ہیں 6 میں سے 8 اگر ہم گھٹائیں تو minus 2 6 کے ساتھ plus involve کریں گے تو plus 4 plus 4 کو اگر 7 کے ساتھ add up کریں گے تو 11 کا مطلب ایک لیا جائے گا اور ایک کو ایک کے ساتھ گھٹانے پرمان کتنا ہو جائے گا سننے اس پرسن کا اتر ہمارے سامنے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارا جوڑ گھٹاؤ کا کانسپٹ ہے جو کدھیرے دری آپ کو بہت اچھے سے کلیار ہو جائے گا میرا عدیس اس کچھا کے مادیم سے آپ کو پوری چیزیں complete کرانے کی ہے پوری چیزیں سمجھانے کی ہے لیکپال بیچ کے لیے یہ complete topic ہے بہتر topic ہے اگر لیکپال بیچ ہم preparation کر رہے ہیں اس کو آپ اپنی notes میں continue کر لیجئے گا یہ ضرور آپ کی پریچھا میں ایک سے دو نمبر آپ کو provide کرے گا دے گا یہ باسیورٹی کے ساتھ مان کے چلیے گا ابھی میں میں آپ کو public کیونکہ دیکھ پا رہے ہیں آپ میری classes کو تو بہت سارے لوگ لیکپال بیچ میں ہمارے ساتھ جڑنے کی پرکریہ میں جڑنے کے لیے پریسان رہتے ہیں مطلب جڑنا چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بھی سمجھ سے بہت زیادہ رہتی کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو بار بار فیس کرتے رہتے ہیں ہر بیچ میں بہت سارے سیڈنٹ ہم سے میسج کرتے رہتے ہیں کمنٹ کرتے رہتے ہیں کیا پروسیجر ہے کس طرح کی ہم لوگ جب کی لگاتار بتاتے رہتے ہیں ہر ویڈیوز کے مادم سے کہ آپ اس طرح سے ہمارے سنسطان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں آپ ابھی بھی جڑنے کی پرکریہ میں ہم سے بھاگ لے سکتے ہیں نیچے آپ سکرالنگ میں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نمبر جو کی کالنگ نمبر ہوں گے وارڈسیپ نمبر ہوں گے آپ اس پہ اسی طرح سے سمپر کر کے آپ ہمارے ساتھ بیچس میں جڑ سکتے ہیں ایک صحیح پرپریشن ایک صحیح گائیڈ لائن کیس کے لیے تو اگر وارڈسیپ کرنا ہے تو وارڈسیپ نمبر سیلیکٹ کریں کالنگ کرنی ہے تو کالنگ کے نمبر آپ سیلیکٹ کر کے بات کر کے اپنے طرح اور طریقوں کو سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے بیچ میں ہمارے ساتھ آپ کولیبریٹ کر پائیں آگے بڑھیں گے اسی طرح میں اگلا جو ٹاپک ہمارا ہوگا وہ بیسٹ آن ملٹیپلکیشن ہوگا مطلب گوڑے پر ادھاریت پرسن ہوں گے تو گوڑے پر ادھاریت پرسن بھی گوڑے کی طرح بھی ہی بھی کیے جائے گے کیلکولیٹ کیے جائے گے بس کیول اور کیول اس میں بھی ہمارا جو اپروچ ہوگا جو دے سے ہوگا وہ اکائیک انکوں کو گیاد کرنے کا ہی ہوگا کچھ ایک دو باتیں اس میں نہیں رہے گی میں آپ کو اسپسٹ کرتا ہوں دھیان دیجئے گا جیسے میں نے لکھا بارہ گوڑے پندرہ گوڑے سترہ گوڑے چوبیس گوڑے اٹھارہ آپ کے سامنے ایک پرسن ہے آپ اس سنکھیا کا گوڑا کریے گوڑا کر کے بتائیں کس کے ایک آئیک انکھ کیا آئے گا اب آپ کو دیکھیں ایک آئیک انکھ اس کا اگر مجھے گیاد کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ایک آئیک انکھ اس کا نردھاریت کیا جائے گا دیکھیں یہاں پر بہت آسان ہے کیونکہ چیز یہاں پر کنفرم ہو رہی ہے جب میں نے پہلی سنکھیا کی ایک آئیک انکھ کو نوٹس کیا اور دوسری سنکھیا کے ایک آئیک انکھ کو نوٹس کیا پہلی سنکھیا کے دوسری دونوں کو گوڑا کرتے ہی مجھے یہاں پر سننے پرابت ہویا کیونکہ دو گوڑے پانچ کیا ہوتا ہے دس ہوتا ہے اب آپ کو جیسے سننے پرابت ہو گیا اور پورے میں کیونکہ ملٹیپلکیسن ہی تو آپ کو کرنا ہے تو آپ کو آپ سوچنے کی جرورت نہیں ہے آپ طرح اس کا انسر بتا سکتے کس کا مان سننے آئے گا جب میں سننےوں کی سنکھیا گننا سکھاؤں گا آپ کو اس ٹاپک کو میں وہ دگبڑی گمبیرتا کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی کے لئے آپ کو اتنی جانکاری رکھنی ہے اگر سب ملٹیپلکیسن ہے اور ایک بھی سننے کہیں سے مجھے مل جائے تو آپ مان کے چلیے گا کہ پورے سنکھیا کے گوڑن پل میں سننے ہی آئے گا کیوں اب آپ کو جب سننے مل گیا ہے تو آپ کسی کے بھی انکھ میں اگر گوڑا کریں گے تو آپ کو سننے ہی ملتا چلا جائے گا اس لئے ایک پرسن سب سے آسان مانا جا سکتا ہے اگر آپ کو پہلی سنکھیا کا گوڑا سننے پرابت ہو جائے تو آپ کو اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس پرسن کا اتر دے سکتے ہیں بٹ ہمیشہ ایسا تو رہے گا نہیں اب آپ دیکھیں خود ہی آپ سمجھیں گے میں نے کہا 47 ہے 33 ہے 88 ہے 99 ہے جس طرح کا پرسن آپ کو دیا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آئے گا اب آپ خود ہی سوچ کر بتائیں کیا کلکولیٹ کر کے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ کیا کلکولیٹ کر کے اس پرسن کا کیسے نکالا جا سکتا ہے سات گوڑے تین آپ اسپسٹ ہوگے کہ کئی اس مطلب انڈ میں ایک ہے سات گوڑے تین مطلب دو ہے تو دو اس پرسن کا اتر ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو میں نے کیسے کیا میں نے کہا سات گوڑے تین ایک کئیس کا مطلب ایک ہے ایک گوڑے آٹھ آٹھ ہے آٹھ گوڑے نو باتر کا مطلب دو ہے اس پرسن کا اترس پرسٹ ہو گیا پھر دیکھئے ایک دو پرسن میں نے کہا آپ چاہے جتنی بڑی سنکھی آپ لے لیجئے یہ دیکھئے نائنٹین ٹونٹی تھری ہے ٹو ون سیبن نائن ایٹ ہے تھری ٹو فور تھری ٹو فور سکس نائن ہے ایٹ ٹو سیبن 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 اب کچھ بھی ہو مطلب اس میں ہمیں سنکھیا کے بڑے ہونے سے چھوٹے ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے ہمیں تو کیول انڈ سے انڈ سے مطلب ہے باقی کسی کی ریکوائرمنٹ نہیں یہ تین گوڑے آٹھ ہم نے کیا چوبیس کا مطلب چار آیا تین گوڑے آٹھ مطلب چوبیس کا ارت چار آیا چار گوڑے آپ نے یہاں پر نو کر دیا چار گوڑے نو چھتیس کا مطلب چھے آیا چھے گوڑے سات بیالیس کا مطلب دو آیا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا ارت یہاں پر اس پرسن کا اتر دو آئے گا مطلب اس کیلکولیشن اس گوڑے کہ ایک آئی کنگ آپ کو دو پرابت ہو جائے گا جو صحیح ہے جو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز میں اور بتا دوں جیسے کبھی کبھی کوئی سری چھوٹی موڈی دیتا ہے آپ کو یہاں پر کہہ دے دیکھئے ایک گوڑے دو گوڑے تین گوڑے چار گوڑے سو آن مالی جی مجھ سے کہا 99 مجھ سے پوچھا اس کا ایک آئی کنگ دس بھی ملے گا بیس بھی ملے گا تیس بھی ملے گا ساتھ ساتھ دو گوڑے پانچ بھی ملے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ڈسکس کیا تو اب جب دریکٹ سننے مل ہی گیا ہے تو اور کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے کسی بھی گوڑن پھل میں آپ کو ایک آئی کنگ سننے ہی پرابت ہوگا ایسے کسی بھی گوڑن پھل میں ایک آئی کنگ آپ کو سننے ہی پرابت ہوگا ایسے اور ہے یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو اسپسٹ کر دوں کیا اسپسٹ کر دوں جیسے کبھی کبھی ایک فیکٹوریل کا پرسن بنتا ہے فیکٹوریل کا پرسن بنتا ہے حالانکہ فیکٹوریل کو میں اور ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا جب میں ٹریلنگ بھی جیرو بتا دوں گا انت سے سننیوں کی سنخیہ گننا میں جب بتاؤں گا تو وہاں پہ اور اسپسٹ روپ سے آپ کو فیکٹوریل کا پریوک بتاؤں گا اب آپ کو جیسے مالی جی فیکٹوریل آپ جاننا چاہیے آپ کو جیسے اگر ین کا فیکٹوریل ہے اس کا ہندی ارث ہوتا ہے کرم گوڑیت اور جو بھی چھاتر ٹولتھ میں میس پڑے ان کو سیور ہوگا کی فیکٹوریل کا کانسپٹ کیا ہے یا جو ہے آپ کا کاؤنٹنگ کا چیپٹر کا پارٹ ہوتا ہے ین فیکٹوریل ارث ہوتا ہے ین into ین minus 1 ین minus 2 ین minus 301 3 into 2 into 1 یہ ہوتا ہے last مالی یہ کسی سنخیا کا فیکٹوریل دیا جائے کسی سنخیا کا فیکٹوریل دیا جائے وہا سنخیا چار سے بڑی ہو جیسے کہ آپ کو 19 20 20 34 آپ سنخیا انت من الي Mund ی ان مطلب انت میں انت کا انک کیا ہوگا مطلب ایک آئیک انک کیا ہوگا علاقی جاتر جو پرسل پوچھے جانے کی زمباؤنا رہتی ہے سوننیوں کی سنکھیا کتنی ہے لیکن میں سوننیوں کی سنکھیا کو ہم ایسے ابھی آپ کو جو ہے کنفیوج نہیں کرنا چاہیں گے ہم سوننیوں کی سنکھیا کے لیے نیا ٹاپک بنائیں گے اور وہاں پر آپ کو ساری باتیاں سپسٹ کریں گے یہاں پر اگر ایسا کوئی پرسل آیا کہ اس کے انت میں انت میں جو انک آئے گا وہ کیا ہوگا انت میں یہاں پر ہمیشہ سننے آئے گا انت میں ہمیشہ یہاں پر کیا آئے گا سننے آئے گا کیوں آئے گا کیونکہ یہاں پر سیور ہے کہ اگر ہم نے 23 فیکٹوریل لکھا ہے تو بیچ میں 20 بھی ہے بیچ میں 10 بھی ہے میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا بیچ میں 20 اور 10 ہوئے الگ چیز جیسے اگر کبھی کوئی کہے کہ اس کا مطلب 8 کے فیکٹوریل میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ بیچ میں 10 نہیں ہے نہیں ہوگا بلکل ہوگا کیونکہ 8 کے فیکٹوریل میں آپ کو پتا ہے 5 اور 2 ہے انت میں بیچ میں 8 گوڑے 7 گوڑے 6 گوڑے 5 گوڑے 4 گوڑے 3 گوڑے 2 گوڑے جس بھی ملٹیپلیکیشن میں 5 اور 2 ہے جب فیکٹر ہوں گڑن پھل کے طور پر گڑن کھنڈ کے طور پر وہاں آپ سے اور مان کر چلیے گا اس کے انت میں سننے آئے گا ایسا کوئی بھی فیکٹوریل آپ کو جو 5 یا 5 سے بڑا ہو مان کے چلیے گا اس کے اکائی کے انگ پر سننے آئے گا اس طرح کی بات کے لیے آپ پوری طرح سے سیور ہو جائیے آگے بڑھیں گے دیکھئے آپ نے جوڑ پڑھا گھٹاو پڑھا گوڑے پڑھا آپ نے جو بھی پیٹن تھا بیسک طور پر کرمگوڑیت کا سسٹم پڑھا جو بھی پیٹن تھا اس کو آپ نے اچھی طرح سے سیکھا لیکن اس کا جو سب سے مہتوپوڑ پہلو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گھات اور ادھار پر ادھاریت پرسن مطلب آپ کو ایسے پرسن کنفیوج کریں گے جو کی کسی ایک بیس پر ہوں گے مطلب ادھار پر ہوں گے اور بیس کے اوپر پاور لگی ہوگی مطلب گھات لگی ہوگی ادھار اور گھات پر ادھاریت پرسن ہوں گے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے ادھار اور گھات پر جو نمبر دیے جاتے ہیں ایک طرح کے ملٹیپلیکیشن کا ہی اپروچ ہوتے ہیں ملٹیپلیکیشن کا انہینسٹ فارم ہی ہوتا ہے جیسے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے اگر میں نے کبھی x کی پاور ین لکھ دیا ہے اس کا عرط ہی ہو جاتا ہے x کا ملٹیپلیکیشن کتنی بار ہوگا ین ٹائمز ہوگا مطلب اگر اپنے پانچ کی پاور تین کر دیا تو مطلب پانچ گڑے پانچ گڑے پانچ ہوگا اب اگر مان لیجی ہم سے کچھ limited پاور دیا ہے تو ہم گڑے کا ہی روح اپلائی کر دیں ہمیں اور سوچنے کی آؤ سکتا ہی نہیں ہے اگر مان لیجی 12 کی پاور بھی تین دیا ہے 12 کی پاور پانچ دیا ہے تو دو گڑے دو گڑے اس حساب سے ملٹیپلائی کر کے ابھی کائی کنگ گیاد کر سکتے ہیں لیکن یہ پاور بڑی ہی جیسے تین ڈیجٹ کی سنگیا ہوگی چار ڈیجٹ کی سنگیا ہوگی مطلب اتنی ہوگی کہ آپ کے لئے سمانے روح سے گڑا کرنا سمبھو نہیں رہے گا ایسی دسہ میں آپ کو صدی طور پر پاور بیس کا سسٹم کچھ اپلائی کرنا پڑے گا مطلب یہاں پر ہمارے سامنے ہمارے سامنے بیس مطلب آدھار پر ایک سنگیا دی جائے گی ایک سنگیا دی جائے گی جو کی دو ڈیجٹ کی تین ڈیجٹ کی چار ڈیجٹ کی کچھ بھی ہوگی اگر ہم لوگ اس سنگیا کے اوپر اتنی پاور لگائے ہیں اس سنگیا کا اتنی ہی بار ہم گڑا کر رہے ہیں یہ بات اسپسٹ ہے اب آپ اگر اتنی بار گڑا کر رہے ہیں تو اس گڑے کے بعد انت میں کیا آ رہا ہے یہی مجھے گیاند کرنا ہے یہی آپ کا پرسن ہے ٹھیک ہے تو چلیے میں اسی پرسن کے calculation کی بات میں آپ کو سکھاتا ہوں کیسے اس طرح کے پرسنوں کو ہینڈل کیا جائے گا اب ماں لیجئے مجھے اگر کبھی دیا کی پندرہ سو چوبیس کی پاور میں نے اگر لگا دیا دو یا تین لگا دیا تو کتنا آسان سا ہے پندرہ سو چوبیس گڑے پندرہ سو چوبیس گڑے پندرہ سو چوبیس یہ اسپسٹ ہے آپ اس کو دیکھئے چار چوکے سولہ چار چھنگ چوبیس مطلب چار آیا چار چوکے سولہ چوکے چونسٹھ ویسے بھی آپ کے انڈے میں چھا رہایا بٹ یہاں پر تھوڑا سا ابھی جیسے ہی تین کی جگہ پر تین سو تیس ہوتا تین ہجار تین سو پینتیس ہوتا تو کیا ہم اتنے بڑے ملٹیپلیکیسنز کو کرنے کی چھمتہ رکھتے ہیں نہیں تو سمجھ سے آئے ایسی چیزوں کو فیس کرنا ہمیں اور اس کے لئے میں نے کئی بات کو یہاں پر نوٹس کیا نوٹس تربطہ میں نے اے کیا کہ آپ کو کنسیدر کیا کرنا پڑتا ہے گڑے کے دوران کیا کنسیدر کرنا پڑتا ہے جو بھی سنکھیا دی جاتی ہے اس کے اکائی کا انک نوٹس کرنا ہوتا ہے آپ گڑا کس میں کس کا کرتے ہیں اکائی کے انک پہ جو انک ہوتا ہے اسی کا دو گڑا کرتے ہیں اور کتنی بار کرتے ہیں جتنی سنکھیا دی جاتی ہیں اب یہاں پر کتنی بار کرنا پڑے گا جتنی گھات دی جائے گی تو ہمارے سامنے دو چیز اسپسٹ ہو گئی کہ ہم کو جو بھی سنکھیا دی جائے گی اس کے اکائی کا انک لینا پڑے گا اس اکائی کے انک کا ملٹیپلیکیسن اتنی بار کرنا پڑے گا جتنی کی گھاتے دی گئی ہوں لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ ہم لوگ ایسا کر پائیں جس کے لئے ہم نے کوئی سرٹین رول بنا رکھا ہے کوئی طریقے بنا رکھیں طریقے ہے کہ سب سے پہلے مجھے اس بات کی جنکاری ہے کہ کوئی بھی سنکھیا ہوگی اس کے اکائی کے انک پر کیا آئے گا بھئی اس کے اکائی کے انک پر اس کے ادھار کے اکائی کے انک پر یہی تو آئیں گے جو ہمارے پاس سارو بھومیل ویجٹ ہوتے ہیں ویجٹ کتنے ہوتے ہیں سننے سے لے کے نو تک میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں چیز بتایا ہے کہ یہی تو ہوں گے کسی بھی سنکھیا کے انتے میں یہی ہوں گے لیکن یہ ہوتے ہیں ان کے improvement کا ان کے آپس میں multiplication کا کیونکہ یہی چیز تو بار 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 multiplied ہوں گی بار بار multiplication کا ایک approach ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سنکھیا اگر بار بار اپنے آپ کو ہی multiply کر رہے تو کیا provide کر بائے گی اسی چیز کا ایک system ایک pattern بنا ہے اس کے لیے کچھ categories بنی ہیں categories میں کچھ similar similar natures کے ہیں جیسے ہم نے تین categories کے لیے بنا رکھا ہے پہلی category میں میں نے 0, 1, 5 اور 6 کو سامل کیا ہے مطلب یہا ایک ترہ سے بھی 가ے ہیں تو جو پہلا structure ہے میرا اس میں ہمارا جو پہلا part رہے گا اس میں میں ان سنکھیاؤں کو لوں گا جن کے انتے میں sun 1, 5 اور 6 آئیں گے دوسری category میں میں نے 4 اور 9 کو لیا ہے چار اور 9 کو لیا ہے چار اور 9 کو کیونکہ یہ دونوں ایک طرح سے بھی catcherیں دوسری category میں میں نے 4 اور 9 کو لیا ہے یہ دونوں کیونکہ ایک طرح سے بھی catcherیں میں اس کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کیا بھی بچ رہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر بچ رہے ہیں میرے پاس دو تین ساتھ اور آٹھ یہ تینوں چاروں ایک کٹیگری میں رہیں گے مطلب تین کٹیگری کے آپ کے پاس پرسن بنیں گے پہلی کٹیگری میں ان سنکھیاؤں کو سامل کیا جائے گا جن کے انت میں سون ایک پانچھے آئے گا جن کے ادھار کے انت میں دوسری کٹیگری میں ان سنکھیاؤں کو سامل کیا جائے گا جن کے انت میں چار اور نو آئے گا تیسری کٹیگری میں ان سنکھیاؤں کو سامل کیا جائے گا جن کے انت میں دو تین ساتھ اور آٹھ آئے گا ایک ایک کڈگری کام سمجھتے ہیں اب آپ دیکھیں پہلی کڈگری جیسے میں نے کہا جب آدھار کے انت میں سون ایک پانچ یا چھے آئے تو میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں تو کسی بھی گھات کے لئے کسی بھی کسی بھی گھات کے لئے کسی بھی گھات کے لئے اکائی کے اکائی کا انک اکائی کا انک وہی ہوگا کسی بھی گھات کے لئے اکائی کا انک وہی ہوگا مطلب کوئی پریورتہ نہیں نہیں ہوگا کتنا آسان کر دیا دیکھیں اس لائن نے اس نے کہا کہ بھئیہ جو آپ کی سنکھیا ہے اگر اس کے انت میں آپ سونے دیکھ پا رہے ہیں ایک دیکھ پا رہے ہیں پانچ دیکھ پا رہے ہیں چھے دیکھ پا رہے ہیں تو چاہے جتنی بڑی گھات لگی ہو چاہے جتنی چھوٹی گھات لگی ہو اس کے اکائی کے انک میں وہی کا وہی رہ جائے گا کیونکہ سننے کا ملٹیپلیکیشن چاہے جتنی بار آپ کریے آپس میں تو سننے ہی آئے گا ایک کا ملٹیپلیکیشن چاہے جتنی بار آپ آپس میں کریں ایک ہی آئے گا پانچ کا ملٹیپلیکیشن چاہے جتنی بار آپ کریے ایک آپس میں پانچ ہی رہے گا انت میں چھے کا ملٹیپلیکیشن آپ چاہے جتنی بار کریے آپس میں چھے ہی رہے گا اس کا مطلب مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کا اکائی کا انک کیا ہوگا اکائی کا انک کیا ہوگا اب جب ایسے پرسنوں کو ہم نے دیکھا تو میرے دماغ میں ترنچ چل گیا ہے اس کے انت میں کیا ہے سننے ہیں گھات چاہے جو لگی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں انت میں سننے ہوگا اس کا انسر کیا ہوگا سننے ہوگا مجھے ایک دوسرا پرسن دیا گیا مجھ سے کہا گیا 9831 اور پاور لگا دیا 4357 سوچئے گھات چاہے جتنی بڑی ہو ہمارے پاس جو ادھار ہے ادھار کے اکائی پر ایک ہے یہاں پر بھی اس پرسن کا اتر بھی کیا ہوگا ایک ہی ہوگا ایسے اگر ہمارے سامنے ایک تیسرا پرسن دیا ہوتا 42935 پاور یہاں پر لگا دیا 23798 چاہے جتنی بڑی گھات لگی ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر یہاں پر انت میں پانچ ہے اس کے اکائی کے انت میں بھی کتن آئے گا پانچ ہوگا اسی طرح سے اگر مالی جی مجھے کوئی سنخیہ دی گئی اس کے انت میں چھے ہے گھات چاہے جتنی بڑی سنخیہ ہو اس سے کوئی ارث نہیں ہے مان یہاں پر کتنا آئے گا چھے رہے گا آپ سمجھ گئے میری بات کو میں نے کیا بتایا میں نے کہا کہ اگر کسی بھی سنخیہ کے انت میں اکائی کے انت مطلب کسی بھی سنخیہ کے انت میں سنے ایک پانچ چھے آئے تو اس کے اکائی کے انت میں ہمیشہ وہی کا وہی رہ جائے گا مطلب اس میں کوئی پریورتن ہونے کی کوئی گنجائی سے ہی نہیں ہے یہ سب سے ہسانسی پرکلیا ہے ٹھیک ہے دوسری کنڈیسن دیکھیں گے آپ آپ سوچئے آپ کی پہلی کٹیگری ختم جو جیرو سے لے کے نو تک کے ڈیجٹ تھے اس میں چار ڈیجٹ کا کام میں نے ختم کر دیا اب ہم اس کے بعد دو ڈیجٹ جو ہمارے پاس میں نے الگ کٹیگری میں رکھا ہے چار اور نو اس کو ہم لیتے ہیں میں نے ان کو الگ کیوں رکھا میں اس کی بارے میں آپ کو جنکاری دے دیتا ہوں ایک ایسے کام کرتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے جب چار کی بھائی سیدھی سے بات ہے ہم کو چار کا چار سے ہی ملٹیپلیکیسن کرنا ہے کتنی بار کرنا ہے میں اس کو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جیسے چار کا ملٹیپلیکیسن آپ نے چار سے چار کی پاور ایک لگایا تو آپ کو پتہ ہے چار آئے گا چار کی پاور آپ نے دو لگایا تو آپ کو پتہ ہے سولہ آئے گا چار کی پاور تین لگایا تو پتہ ہے چونسٹھ آئے گا چار کی پاور آپ نے چار کیا تو آپ کو دو سو چھپپن آئے گا اسی طرح سے آپ کو بڑھتا چلا جائے گا یہاں نوٹس کیا کر پا رہے ہیں آپ نوٹس ایک کر رہے ہیں کہ جب گھات میں نے ایک دیکھا گھات تین دیکھا تو مان ہمیں آ رہا ہے یہاں پر انت میں کتنا آ رہا ہے چار آ رہا ہے جب میں نے گھات کو یہاں پر آرہ بطائینت میں چھے آرہا ہے اس کا ارث ہو گیا کیا اس کا ارث ہو گیا کہ گھات اگر ہماری ایک بسم سنخیہ ہے گھات اگر بسم سنخیہ ہے تو مان میں کوئی پریورتن نہیں چار کا چاری ہی ہے لیکن گھات اگر ایک سنخیہ ہے چار کی جگہ پر ہمارا چھے ہو جا رہا ہے دو ہی چیز کا یہاں پر پریورتن ہو رہا آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اگر ہماری کسی بھی سنخیہ کے ادھار میں چار آئے اور گھات کوئی ایک بسم سنخیہ ہو بسم سنخیہ پہچاننے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ بہت پرابلم نہیں ہے کیونکہ انتے دیکھ لیجئے گا انتے میں ایک تین پانچ سات نو ہو تو مان لیجئے کہ وہ بسم سنخیہ ہے اگر سنے دو چار چھے آٹ ہوگا تو مان لیجئے گا سنخیہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو اس کو بتا رکھا ہے آپ نے یہاں پر دیکھا کہ جب جب گھات ایک بسم سنخیہ تھی تو مان میں کوئی پریورتن نہیں تھا چار ایجٹیز رہ گیا لیکن اگر گھات ایک سنخیہ ہو گئی تو مان ہمارا یہاں پر کیا ہو گیا چھے ہو گیا اسی طرح سے ہمارا دوسرا کام دوسرا والا نمبر بھی کام کرتا ہے نو کی پاور آپ نے ایک لگایا نو آیا نو کی پاور دو لگایا آپ کو پتا ہے کہ 81 ایک ہو جائے گا انتے میں نو کی پاور تین لگائیں گے 739 ہوگا اس میں کوئی دکت نہیں ہے نو کی پاور چار لگائیں گے دیکھئے 9981 ہوتا ہے 928826 9332 65 6561 ہوا یہاں بھی میں نے کیا نوٹس کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں ہاں پر اچھی طرح سے کہ جب گھات میں نے نوٹس کیا پہلے اگر ایک تھی تین تھی تو مان میں کوئی پریورتن نہیں چار ایجٹیز رہ گیا لیکن میں نے ایک چیز اور انبھو کیا جب میں نے دیکھا کہ گھات ہماری اگر دو ہے یا چار ہے مطلب سم ہے تو مان یہاں پر کیا ہو گیا ایک ہو گیا تو گھات کے سم دتھا بسم ہونے کی بات آئے گی سم دتھا بسم ہونے کی بات آئے گی گھات اگر بسم ہے تو کوئی پریورتن نہیں 9-9 ہی رہ گیا لیکن اگر گھات ایک سم سنکھیا ہو گئی تو 9 کی جگہ پر کتنا ہو گیا ایک ہو گیا تو میں نے آپ کو یہاں پر اس structure کے مادیم سے اس کے صحیح پہلو کو بتانے کی کوشش کری ہے میں نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی سنکھیا آپ کو دی گئی جو کی گھات اور ادھار سے بنی ہے ادھار میں اگر آپ 4 یا 9 دیکھ پا رہے ہیں تو 4 یا 9 کے لئے آپ کو نوٹس کرنا ہے میں دونوں کی بات ہم میں بتا رہا ہوں کیونے میں ایک کی بات نہیں بتا رہا ہوں 4 اور 9 دونوں کے لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر گھات ایک بسم سنکھیا ہے تو 4 کا 4 ہی رہے گا 9 کا 9 ہی رہے گا لیکن اگر گھات ایک سنکھیا ہے تو 4 کے لئے 6 ہو جائے گا 9 کے لئے 1 ہو جائے گا بس دو بات ہیں ٹیبل میں بنا دیتا ہوں یہاں پر ٹیبل آپ کو سمجھ دیجئے گا ٹیبل میں بنا دیتا ہوں یہاں پر اکائی کا انگ اکائی کا انگ کس کا گھات کا اکائی کا انگ بس لکھئے اکائی کا انگ دو کڈگری پہ سم ہونے پہ تثہ بھی سم ہونے پہ دوسری چیز میں یہاں پر بنا دیتا ہوں اس کو بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے گا آدھار کی اکائی کا انگ آدھار کی اکائی کا انگ دو بنے گا آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے ایک تو چار بنے گا یا تو نو بنے گا جو مان آئے گا اس کے اکائی کا انگ کیا ہوگا دیکھیں میں نے یہاں پر بتا دے مان کا اکائی کا انگ مان کا اکائی کا انگ ہے سم اور بسم کس کے گھاتوں کے سم تثہ بسم ہونے پر گھاتوں کے سم تثہ بسم ہونے پر آپ کو پتا ہے اگر وہ چار ہوگا اور گھات ایک سم سنگیا ہوگی تو چار کی جگہ پیچھے نو کی جگہ پر ایک لیکن اگر بسم سنگیا ہوگی تو چار ایجٹیج اور نو ایجٹیج یا ٹیبل دماغ میں رکھ لیجئے گا یا جو میں نے سب دو کو بتایا ان سب دو کو آپ کی ایج کریے تو پراپرلی آپ سمجھ پائیں گے میں نے آپ کو جو بتایا اس کے مادیب سے آپ چیزوں کو صحیح روپ دے سکتے ہیں اب آپ اس کا ایک دو ایک جامپل دیکھ لیں گے تو اور اسپسٹ ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو کہا نائن ایٹ تھری پور دیکھیں انت میں چار ہے پاور میں نے لگا دیئے ون پائیپ تھری سیبن اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر انت میں ہے چار انت میں ہے چار گھات کیا ہے ایک بسم سنگیا مان کیا ہوگا بتائیے چار ہوگا سمجھ رہے میری بات کو آپ کو خود اتر دے سکتے ہیں نائن ایٹ تھری پور سکس دیکھیں انت میں ہے انت میں ہے گھری نو کر دیجئے یہاں پر نو یہاں پاور ہے 2379 گھات کیا ہے ایک بسم سنگیا تو نو کا کیا ہوگا نو کی ہوگا نو کا نو ہی ہوگا دوسری بات اب دیکھیں اور آگے 2344 پاور لگا دیا میں نے 234 یہاں پر بھی میں نے یہاں پر سمسنگیا رکھ دیا یہاں چار ہے اور یہاں ایک سمسنگیا ہے تو مان کیا جائے گا اچھے اسی طرح سے ایک اور لکھ دیجئے 9 2 9 9 3 2 9 پاور میں نے لگا دیا 4 2 4 6 سمسنگیا رکھ دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک آ جائے گا تو میں نے آپ کو جو بتایا مجھے پوری میرے کے آپ اس بات کو سمجھ پائے ہیں کہ چار اور نو کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے مطلب ادھار میں چار اور نو کے لیے آپ کو گھاتوں کے سم تثہ بسم ہونے کو جج کرنا ہے گھات اگر دونوں کے لیے گھات اگر سم ہوئی چار کا چھے ہوگا نو کا ایک ہوگا گھات اگر بسم سنگیا ہوئی تو چار چار ہوگا نو نو ہوگا کوئی پریورتن نہیں ہوگا تو آپ نے پہلے تو چار سنگیاں لیا تھا چار ڈیجٹ لیا تھا سونے ایک پانچ چار اور نو کا بھی پریوں کر لیا ابھی بچ رہا ہے تو 2 3 7 8 چار ڈیجٹ اور بچ رہا ہے اس کے لیے ایک تیسری کٹیگری تیسرا نیم ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے جب ادھار کے انتے میں 2 3 7 8 پہلے تو ان سنگیاں کی نیچر یا پرکرتی سمجھ لیتے ہیں ہے کیا پرکرتی یہ ہے جیسے ابھی چار بار نو کو میں نے دیکھا کہ ہر ایک کے باد ڈیجٹ ہماری سائیکلک ہوتی جا رہی تھی مطلب دو دو کے باد چینج ہوتی جا رہی تھی ایک بار چار آتا تھا ایک بار چھے آتا تھا پھر چار آتا تھا پھر چھے آتا تھا یہ سسٹم تھا نو میں آپ نے دیکھا ایک بار نو آتا تھا پھر ایک آتا تھا نو آتا تھا ایک جاہے گھات چاہے جتنی بڑی جاتی تھی یہی آتا تھا اب میں نے اسی طرح سے جب ان کو نوٹس کیا پرتیق کو سب سے پہلے میں نے دو کو دیکھا میں دو کی پاور ایک لگایا تو دو آیا دو کی پاور دو کی پاور چھے لگاؤ تو چون سٹھ ہوگا اب آپ میچ کرالو کر رہا ہے دو کی پاور ساتھ لگائیے تو ایک سو آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا ایک سو اٹھائیس ہو جائے گا آپ میچ کرالیجے میچ کر رہا ہے دو سو چھپن ہو جائے گا میچ ہو جائے گا اس کا ارتک ہر چار کے بعد ریپیٹ کرنے لگتا ہے کانسپ ڈیجٹ اس کا ہر چار کے بعد وہی چیزیں پھر سے ریپیٹ کرنے لگتی ہیں اسی طرح سے تین میں بھی ہوگا تین کی پاور ایک کریں گے تو تین ہوگا تین کی پاور دو کریں گے تو آپ کا نو ہوگا تین کی پاور تین کریں گے تو ستائیس کا مطلب ساتھ ہوگا تین کی پاور چار کریں گے تکیاسی مطلب آپ کا ایک ہوگا اب دیکھئے تین کی پاور آپ پانچ کریے تین کی پاور جیسے یہ آپ نے پانچ کیا تو یہ آپ کے پاس یہاں پر تین سو تیرالیس ہو گیا دو سو تیرالیس ہو گیا میچ کرا لیجئے تین کی پاور چھے کریں گے ساتھ کریں گے اسی طرح سے ساتھ میں ہوتا ہے اسی طرح سے آٹھ میں ہوتا ہے کہنے گرد ہوتا ہے یہاں ہر چار ڈیجٹ کے بعد وہی ڈیجٹ جو انت کے ہوتے ہیں وہ آپس میں repeat کرنے شروع کر دیتے ہیں اسی pattern کو follow کرنے شروع کر دیتے ہیں اس کو cyclicity کہتے ہیں چکرن کہتے ہیں ہر چار کے بعد جب repetition ہو رہا ہے تو یہ چار کی cyclicity یہاں بن رہی ہے چار کا چکرن بن رہا ہے اسی چار کے چکرن کا ہی سسٹم پریوگ میں لاکر کے ہم لوگ اس طرح کے پرسنوں کو حل کر پائیں گے جب بھی آپ کو سنخیہ ایسی دی جائے جس کے انتے میں دو آئے تین آئے سات آئے یا آٹھ آئے تو کرنا کیا ہوگا اس کا ایک رول میں بنا ہوگا رول آپ دیکھ لیجئے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں رول کچھ اس پرکار سے رہے گا دھیان دیجئے گا آپ کو جو سنخیہ دی جائے گی آپ کو ایک سنخیہ دی جائے گی اس پچھت ہے سو صحیح نیم ہے آپ اپنی اس گھات کو چار سے بھاگ دیجئے رول کے ادھار پر ہم گھات کو چار سے بھاگ دیں گے یہاں پر میں پہلے ہٹا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سپسٹ طور پر سمجھا دوں بھائی آپ کو ایک سنخیہ دی جائے گی ایک گھات دیا جائے گا سنخیہ دی جائے گی اس کا گھات دیا جائے گا آپ گھات کو سورپرثم چار سے بھاگ دیجئے گھات کو سورپرثم چار سے بھاگ دیجئے اچھا بھاگ دینے پر دو چیزیں آتی ہیں یا تو بھاگ پھل آتا ہے جس کو ہم پوسنٹ کہتے ہیں یا تو سیس پھل آتا ہے جس کو ہم ریمینڈر کہتے ہیں اور ریمینڈر کتنا آتا ہے ریمینڈر ہمیشہ بھاجک سے چھوٹا آتا ہے آپ چار سے بھاگ دیں گے تو ریس سیس پھل کیا آئے گا سیس پھل یا تو ایک آئے گا یا تو دو آئے گا یا تو تین آئے گا تو پاور یا تو ایک لگائیں گے یا تو دو لگائیں گے یا تو تین لگائیں گے اب ہمارے پاس ہم کو کیا کرنا ہے ہم گھات کو چار سے بھاگ دیں گے اور سیسفل نکالیں گے بھاگ پھلے نکالیں گے ہم سیسفل نکالیں گے سنکھیا کو چار مطلب گھات کو ہم چار سے بھاگ دیں گے اور سیسفل گیاند کریں گے اور سیسفل کو پھر کیا کرنا ہے جو سنکھیا دی گئی ہے جو نیم ہے اسی کی بات میں کر رہا ہوں سنکھیا کے اوپر میں ریمینڈر رکھ لوں گا یہ پہلا اسٹیپ تھا یہ دوسرا اسٹیپ تھا سب سے پہلے گھات کو چار سے بھاگ دے کر کہ سیسپل نکالنا تھا اب جو سنکھیا دی تھی مطلب جو ادھار تھا ہمارا ادھار کے اوپر اس ریمینڈر کو رکھ دینا ہے رکھ دینے پر جو پرابت مان ہوگا وہی ہمارے پاس انسر ہوگا مطلب اس سنکھیا کے اندھ کا مان ہی آپ کا ایک آئی کنگ ہوگا مطلب جو ابھی کیلکولیشن ہوگا وہ اگر تھوڑا سا سوچا جائے بھی تو فیلال میں اس کو اور سارٹ کر دوں گا لیکن جب بھی یہ کیلکولیشن ہوگا تو پاور کیا ہوگی پاور یا تو دو ہوگی یا تو تین ہوگی یا تو ایک ہوگی اس سے بڑی تو پاور ہوگی نہیں جب اس سے بڑی پاور نہیں ہوگی تو اسپسٹ ہے کہ ہمارے پاس تین ڈیجٹ کا گوڑا بھی کرنا تو آپ کے لئے آسانی ہے کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہے حالانکہ میں ابھی اور اس کو ریڈیوچ کر دوں گا لیکن پہلے اس اسٹیپ رول کو آپ دماغ میں رکھ لیجئے کیا کیا میں نے میں نے کیا کیا میں نے گھات کو چار سے بھاگ دیا سیس پھل نکالا سیس پھل کو سنکھیا کے اوپر لگا دیا جو ملٹیپلیکیشن ہوگا وہ مینی میکسیمم تین ڈیجٹ کی سنکھیا کا ہوگا مدد تین انکوں کی سنکھیا کا ہوگا یا تین سنکھیاوں کا ہوگا تو تین سنکھیاوں کا تو بھائی ہم چار پان سنکھیاوں کا گھوڑا کر کے ہم ایک آئی کنگیات کر چکے ایسی کوئی سمجھ سے نہیں آئے گی آپ سمجھ گئے ہوگی میری بات کو لیکن میں اور آسان کر دوں گا اس پرسند کے طریقے کو آپ لوگ سمجھئے مالی جیسے مجھے دیا ہے 2478 8 ہے انڈ میں آپ کو پتا ہے کہ 2,3,7,8 رہے گا 4,2,3 4,2,7,6 4,2,7,6 آپ کے سامنے سنکھیا ہے اب آپ کے سامنے سنکھیا ہے آپ اس کا calculation کریے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پوچھا گیا کہ اس پرسند کا ایک آئی کنگ کیا ہوگا ایک آئی کنگ کیا ہوگا اب آپ کو جو تور طریقہ ہو کیا ہے تور طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سنکھیا ہے 4 بھائی ہم solution کر رہے ہیں solution کر رہے ہیں 4,2,7,6 کو ہم 4 سے بھاگ دیں 4 سے بھاگ دے کر کہ سیس پھل ہم نکالنے کی کوشش کریں دیا بھی ایک بڑا task ہو گیا مال لیجی آپ نے سیس پھل نکال بھی دیا سیس پھل نکالنے کے بعد جو سیس پھل آیا اس سیس پھل کو آپ یہی پہ ترکھو گے مطلب اس کی power اتنا لگاؤ گے بھائی آپ کو اس پچھٹ ہے کہ میں نے ایک چیز تو بتائی دیا کہ سیس پھل یا تو ایک آئے گیا تو دو یا تو تین آئے گا یہی تو آئے گا ایک کام کر دیتے ہیں جیسے ابھی 7,6 ہے اسی جگہ پر ہم ایک ایسی سنکھیا لیتے ہیں ابھی کیونکہ یہ کٹنے والی ہے ہم 7,5 مال لیجی لیتے ہیں 7,5 ہم 6 کا بھی بتا رہے ہیں ایسی بات نہیں لیکن تھوڑا سا ایک سیکونس سے لے تو زیادہ بہتر ہے 7,5 لیا میں نے 4 سے بھاگ دیا اب آپ کو پتا ہے کہ 4 سے بھاگ دینا ٹپ ہے پہلی چیز سیس پھل گیانت کرنا کیونکہ کتنی بڑی سنکھیا ہو سکتا اس سے بھی بڑی ہو پھر جب آ بھی گیا تو جو ایک دو تین کچھ سیس پھل آئے گا اس کو آپ جب اس کے اوپر لگائیں گے تو بھی ایک طرح کا ایک بڑا کام ہو تو time taken ہوا ایسی اس تھیتے میں آپ کو جب بھی کبھی ایسا پرسن ملے تو آپ کو جو ہے اس پوری سنکھیا کو بھاگ دینے کی آوستکتہ نہیں ہوتی ہے نہ تو اس پوری سنکھیا پر رکھنے کی آوستکتہ ہوتی ہے آپ کو کیول اور کیول جو گھات رہے گا اس گھات کے انتیم دو انکوں کو لے کے چلنے کی آوستکتہ ہوتی ہے کیونکہ بھاڑتہ نیام ایک topic ہوتا ہے mass number system میں وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی سنکھیا کی divisibility چار سے چیک کر رہے ہیں مطلب وہ سنکھیا چار سے کٹے گی کی نہیں کٹے گی اس کے لیے مجھے جو دی گئی سنکھیا ہوتی اس کے انتیم کے دو انکوں کو ہی چار سے divide کر کے چیک کرنا پڑتا ہے تو آپ کو جب بھی کوئی سنکھیا کو چار سے بھاگ دے کر کے سیسپل یا بھاگ پل کچھ بھی گیاند کرنا ہو تو آپ کو اس دسا میں اس سنکھیا کے انتیم دو انکوں کو ہی چار سے بھاگ دے کر کے آپ صحیح direction مطلب صحیح طرح سے انما لگا سکتے ہیں سمجھ رہے میری بات کو تو آپ کو اس گھات کی سنکھیا کو پوری طرح سے نہیں لینا ہے مطلب اس کے کیونکہ انتیم کے دو انکوں کو لینا ہے تو پچھتر کو ہی چار سے بھاگ دینا ہے پچھتر کو ہی چار سے بھاگ دیں گے تو اٹھارہ چہو کے بہتر ہوتا ہے بہتر تین پچھتر ہوتا ہے مطلب سیسپل آپ کا تین آیا اٹھارہ چہو کے... اتنی knowledge ہم کو ہے اٹھارہ چہو کے بہتر ہے اور بہتر تین پچھتر ہوتا تو ریمینڈر تین آیا اب اس ریمینڈر تین کو دو چار سات آٹھ کے اوپر پوری طرح سے نہیں اپلائی کرنا ہے آپ کو کیول آٹھ کے اوپر اپلائی کرنا ہے 8 کی پاور 3 کر دیجئے 8 کی پاور 3 512 ہوتا ہے 2 اس پرسند کا صحیح اتر ہوگا مطلب 1 کنگ کتنا ہوگا 2 1 کنگ یہاں پر کتنا بن رہا ہے 2 سمجھ گیا ہوگی آپ میری بات وہی چیز آپ کو ایسے بھی کرتے گڑے کرتے تو 8,8,64,4 آتا 4,8,32 آتا آپ اس طرح سے بھی جا سکتے تھے ایسے جا سکتے تھے تو میرے حساب سے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی میں نے کیا بتایا میں نے یہ بتایا کہ آپ کو جب بھی کبھی ایسا پرسند دے تو آپ کو گھات کے گھات کے انتیم دو انک لینے بھاگ دینے کے لئے انتیم دو انک لینے جبکہ ادھار کے ادھار کا انتیم کا ایک انک لینہ ہے انتیم کا ایک انک لینہ ہے اب آپ سمجھ پائیں کی نہیں میں نے کہا گھات کے انتیم دو انک لینے ہیں جبکہ ادھار کا انتیم کا کیول ایک انک لینہ ہے یا سسٹم آپ کو یہاں پیٹر لے کے چلنا پڑے گا تو گھات کے انتیم دو انک لینے ہیں اور ادھار کا انتیم ایک انک لینہ ہے اور اسی کو لے کر گیا آپ جز کریں ایک دو ایکجامپل کریں گے تھوڑا سا چیز ہے اور اس پسٹ ہو جا جس سے میں نے کہا 4273 4273 چلیے 2378 تو سسٹم ہی ہے پاور میں نے لگا دیا یہاں پر پاور میں نے لگا دیا 2467 اب آپ سوچئے پھر سسٹم ہوئی ہے تو سرسٹ کو ہم چار سے بھاگ دیں گے سرسٹ کو چار سے بھاگ دیں گے سولہ چوکے چونسٹ ہوتا ہے سولہ چوکے چونسٹ تین سرسٹ تو ریمینڈر یہاں پر بھی تین آئے گا اب اس تین کو کیا کریے تین کی پاور تین کر دیجئے تین کی پاور تین آپ کا ستہائس ستہائس کا مطلب انڈے ڈیجٹ ساتھ ہے تو پرسن کا اتر ہمارا ساتھ ہو گیا سمجھ گئے میری بات کو ساتھ اس پرسن کا اتر ہو گیا آگے دیکھئے گا 98348 یا 8 کی جگہ تجھ اور لے لیتے ہیں کیونکہ میں نے 8 ابھی لے رکھا تھا 934242 کر دیتے ہیں یہاں پر کی پاور میں نے لگا دیا 37998 ٹھیک ہے آپ دیکھئے آپ کے سامنے پھر سے وہی پرابلم ہے آپ کیسے کروگے اس میں 98 ہے 98 کو آپ تھوڑا 4 سے ڈیوائیڈ کریں 4 سے ڈیوائیڈ 24-4 کے 96 ہوتا ہے 96-2, 98 ہوتا ہے ریمینڈر یہاں پر 2 آیا ریمینڈر 2 آیا ریمینڈر 2 آیا 2 کو آپ لوگ یہاں پر 2 کی پاور لگا دیجئے اس پرسن کا اتر کتنا ہو جائے گا 4 40% کا اتر ہو گیا سمجھ گئے ہوں گے میری بات ایک confusion اور اس میں آتی ہے میں اس کو بھی حسپسٹ کر دیتا ہوں دیکھئے جو میں نے شروعات میں لیا تھا آپ لوگ نوٹس کر گئے ہوں گے اور میں نے آپ سے اس پرسن میں پوچھا کہ اس کا اکائیک انگ کیا ہوگا اکائیک انگ کیا ہوگا اب ایسی دسہ میں آپ نے کیا کیا کہ اس پوری سنکھیا کی بجائے آپ لوگوں نے کیا کیا کہ انتیم کے دو ڈیجٹ کو نوٹس کیا تو دو ڈیجٹ ہمارے پاس 76 ہے 76 کو میں نے جب 4 سے بھاگ دیا تو نئی شوکے 76 ہوتا ہے نئی شوکے 76 ہوتا ہے ریمینڈر سوننے آئے گا مطلب یہ سنکھیا چار سے پوری طرح سے کٹ جائے گی اب یہاں پر ریمینڈر سوننے آئے تو کنفیوجن کیا ہوا کنفیوجن یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ کے دماغ میں آئے گا سر ایسا کرتے ہیں آٹھ کی پاور لگا دیتے ہیں آٹھ کی پاور لگا دیتے ہیں سوننے اور کسی کی پاور سوننے ہم لوگ میتھ میں کتنی جانکاری رکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کسی کی پاور سوننے ہمیسہ ایک ہوتا ہے اب آتھ ہم سب جانتے ہیں لیکن ایسا کرنا غلط ہوگا کہیں کہیں تو صحیح ہو جائے گا لیکن پوری طرح سے غلط ہوگا تو آپ صحیح نیم کی طرف بڑھئے جب بھی ریمینڈر سوننے آئے تو آپ سوننے کی جگہ پر چار کا پریوک کریے گا سوننے کی جگہ پر آپ کس کا پریوک کریں گے چار کا پریوک کریں گے تب ہی آپ کا اتر صحیح ہوگا کلتی سے بھی آپ ریمینڈر سوننے ہونے پر اس سنکھیا اس ادھار کی پاور سوننے مت لگا دینا اور اتر ایک مت لگ دیجئے گا اتر ہو سکتا ہے کہیں کہیں ہو جائے ایک اتر ہو سکتا ہے کہیں کہیں ایک ہو جائے لیکن آپ کو ہمیسہ کیلئے اس چیز کو اگنور کرنا پڑے گا جیسے میں ابھی آٹھ کی بات میں کرتا ہوں آٹھ کی پاور اگر ہم چار کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ آٹھ گوڑے آٹ گوڑے آٹھ گوڑے آٹھ ہیں آٹھ čeو کے بتیس ہوگا کیونکہ آٹھ ھٹھٹے چونسٹ چار ہوا چار اٹھے بتیس دو ہوا دو اٹھے سولہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر آٹھ ھٹھٹے چونسٹ چونسٹ چار ہوا چار اٹھے بتیس دو ہوا یہاں پر ہمارے سامنے چھے آ رہا ہے تو آپ میری بات کو سمجھ پائیں ہیں اگر ہم لوگ یہاں پر اینڈ میں آٹھ کو لے کے دیکھ رہے ہیں تو 8 کی پاور چار لگایا میں نے تو آپ دیکھ پا رہے انڈ میں کتنا رچھے آ رہا ہے اگر جبکہ ہم لوگ اگر ہم سننے کا گھاتی یوچ کرتے تو مان ہم کو ایک لکھنا پڑتا جو بوری طرح سے کیا ہو دیتا میرے پرسند کو غلط کر دیتا کہیں کہیں اس طرح کی باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں جیسے آپ ہی دیکھئے یہاں پر مالی جی میں نے لکھا 2, 3, 7, 7 پاور میں نے لگا دیا 9, 9, 1, 9, 9, 6 اب آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم کو اس کو چار سے بھاگ کرنا ہے تو انتیم کے دو ڈیجٹ کو کرنا ہے 24, 4, 96 اب اگر ہم سوچیں کہ 7 کی پاور سنے لگا دیں تو 7 کی پاور سنے نیک ہوتا ہے کچھ لوگ اسی سے کنفیوز جاتے ہیں لیکن ایسا کرنا غلط ہے حالق یہ جو پرسند کا اتر ہوگا دیکھیں جسا 7 کی پاور اگر ہم 4 کرتے ہیں 7 کی پاور 4 کرتے ہیں تو بھی ایک آتا ہے کیوں کیونکہ 7 گوڑے 7 گوڑے 7 گوڑے 7 آپ کو پتا ہے 7 کی پاور جب 47 49 9 63 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 11 9 10 15 15 13 12 14 15 16 15 15 16